اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آج میں آپ سے پنجیری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے استعمال سے نہ صرف دماغ کو طاقت ملے گی بلکہ ہڈیوں اور جسم میں بھی طاقت آئے گی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دو پیالی پھول مہانے لی ہیں ایک پیالی میں نے اس میں چارے پوندے لی ہیں ایک پیالی اس میں کاجو ہے ایک پیالی اس میں چارے ماغذ ہے ایک پیالی اس میں پستہ ہے ایک پیالی اہورٹ سوگی اور اس میں سوژی ایک پیالی لی ہے دو پیالی اس میں ودام ہے اس سبز لچی کے دانے ہیں پیسی بھی چینی ہے ایک پیالی اپنی ملزی سے لیں ایک پیالی اس میں ناریل ہے کٹا ہوا اور ساتھ میں دیسی گی ہے تو آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں دیسی گی ڈالیں اس میں میں نے یہ پستہ ڈالیا ہے اور اس کو میں فرائی کروں گی پس ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ذرا کلر چینج ہو جائے فرائی ہوتا ہے جیسے ہی اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد ہم اہرورٹ ڈالیں گے اہرورٹ کو ڈال کے بھی ہم نے تقریباً ایک سے دو منہ لگتے ہیں فرائی ہو جاتی ہے چیزیں اور اس کو فرائی کر کے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی نکال لینا ہے پھر گھی کو ایٹ کر لیں گھی کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اس وقت چارے مگز چارے مگز کو ایٹ کر کے ہم اس کو ہلائیں گے اور ساتھ جلدی جلدی یہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو چمرس میں سلسل اس کا ہلاتے رہیں جیسے ہی یہ فرائی ہوں گے اس کو میں باہی نکال لوں گے اب دوبارہ گھی کو ایٹ کریں اور اس میں ناریل کو ایٹ کر دیں ناریل بھی بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے نارمل ہیٹ پہ ہم اس کو کریں گے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا ہم اس کو باہی نکال لیں گے اور اب اس میں گھی اور ایٹ کیا اور اس میں نے کاجو کو ڈال دی ہے کاجو کو بھی ہم اس کو ایک سے دو مینٹ بس فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر یہ فرائی ہو گیا ہے تقریباً اب میں اس کو باہر نکال لوں گی اور گھی کو ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں میں نے سوگی کو ایٹ کیا ہے سوگی کو ہم جب ڈالیں گے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے مسلسل کیونکہ یہ جب گرم ہوتا ہے تو یہ پھولنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ ان کا سائز بڑھتا جائے گا ہم سمجھیں کہ یہ فرائی ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں پھول گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سوگی ہماری ریڈی ہے اس وقت میں اس کو ڈش آٹ کر لوں گی گیر دیسی دوبارہ ڈالیں اور اب اس میں میں نے چارے گوندوں کو ایٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح ساف کر لیا تھا کپڑے سے ساف کر لیں اس کو اچھی طرح سے تاکہ کوئی گنھ مٹی پتھر وغیرہوں نکل جائیں سفائی یہ ضروری ہے پناہ پنجیری اچھی نہیں بنے گی یہ دیکھیں اس کا سائز رائز ہو گیا اب اس کا بھی میں اس کا وقت یہ بالکل ریڈی ہے اس کو میں باہر نکال لوں گی اور اس طرح سے میری یہ چارے گوندیں بھی ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ پھول جاتی ہیں اب دوبارہ گھی کو ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد اسے میں ایٹ کر رہی ہوں بادام باداموں کو بھی ہم ایسی مسلسل حلاتے جائیں گے اور اس کو ہلکی آنج پر فرائی کریں گے تاکہ اس کے اندر سے جو پانی ہے یہ بلکل ہشک ہو جائے ہم چاہے تو بادام کو ویسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں بھی گھوئے بغیر چیلے بغیر بھی ہم ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائی سے چاہے آپ ایسے ڈالنے چاہے ہیں آپ ویسے ڈالنے پین میں گھی ٹھالا اور ساتھ یہ پھول مہانے میں نے دو پیالی لیے تھے وہ میں اس میں ایٹ کر دیئیں اس کو فرائی کریں گے اس کے لئے زیادہ گھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کوانٹی زیادہ رکھیں اس کو فرائی ہونے کی پیشان یہ ہے کہ یہ کرسپی ہو جاتے ہیں اس کو آپ دوریں گے تو یہ کرسپی سے ہو جائیں گے بہت زیادہ جب تاکہ یہ کرسپی ناؤ سے فرائی کرتے جائیں جیسے یہ فرائی ہوں گے سے نکال لیں گے اب ایک پین میں گھی اسی طرح ایٹ کریں گے اور اس میں سوچی کو ڈال دیں گے سوچی کو بھی گھی میں پرائی کریں گے پرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اب یہ پرائی ہوتی جاری ہے اس کا کلر ٹیمز ہوں گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اس کو برائن کر لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو موٹا موٹا رکھیں یا فائن سوپ کر لیں اب اس میں پیسیوی علاجی کے دانی ایٹ کریں گے پیالی چینی کی اس میں ایٹ کریں گے یہ میں نے نہیں ڈالے تھی یہ میں نے اپڑال دی ہیں یہ سچ کو مکس کروں گی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو کسی اور کے بھی کام آسکے اب اس کی گانش کیے میں نے آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل انجوائی وککنگ کو لائکنگ سبسکرائب کیجئے گا دباؤں میں یاد رکھیں گے میں نے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ